موسیقی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہی ہیں توکی ٹی وی محترم ناظرین اگرامی آج ہماری منزل ایک ایسا گمنام ملک ہے جہاں قدرت نے اپنے ہر رنگ کو الگ الگ طرح پیش کیا ہوا ہے کہیں خوبصورت نہریں کہیں ان سے جڑے پل اور کہیں انگور سے بننے والی شراب اس کو دنیا میں ایک علاقی جنت بناتی ہے یہاں جو ہمیں ایک عام ہمام دیکھنے کو ملتا ہے وہیں یہاں پر تھرمل ہمام پائی جاتی ہیں یہاں کھانا بھی لا جواب ہے اور کھانا بنانے والے بھی مطلب حسن ہی حسن ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں اٹلی کے قبضے میں موجود اسائی ملک نما خطے وریٹوگی جسے سیاہ کبھی پہاڑ تو کبھی خوبصورت مقامات کی وجہ سے وزٹ کرتی ہیں چلیے دوستو ہم چلتے ہیں اپنی منزل کی جانب ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کا علاقہ ہی دلال حکومت ہے اپنی نہروں کوتک فنی تمیر اور کارنیول کی تقریبات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے وینیٹو ساتمی اور اٹھارمی صدی کے درمیان ایک ہزار سال سے زیادہ کے عرصے تاک وینیٹو جمہوری طاقت کے طور پر جانا جاتا رہا انیس سو کتر کے بعد سہی وینیٹو کے آئین نے اس کتے کے شہریوں کو منیشی نوام کا نام دیا یہ علاقہ بہیرہ ہند کی خوبصورتی حیرت اگل ڈولومائٹ پہاڑوں علاقہ ہی نہروں اور کوتلک فنی تمیر اور متعدد تاریخی مقامات کے لئے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ابتداء میں وینیٹو پانچمی صدی عیسویں تاک رومن سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد سانو سو ستانوے تاک جمہوریہ وینیشن کے ماتحت رہا آخر کار اس کو اٹھارہ سو چھاسٹ میں کنگڈام آف دی اٹلی نے اپنے قبضے میں لے لیا رکبے کے لحاظے ہی اٹلی کا آٹھمہ بڑا خطہ ہے یہاں بہت سارے تارکین وطن بھی موجود ہیں جو یورپ اور دیگر ممالک خصوصا رومانیا اور مراکش کے پشندی ہیں وینیٹو میں تقریبا چار لاکھ ستاسی ہزار چار ستو ستانوے غیر ملکی افراد رہتی ہیں یہاں دوزار اٹھرہ میں بے روزگار کی شرعہ چھے شرعہ چار فیصد تھی جو قومی اوستن سطح سے بہت ہی کام ہے اٹلی کی سب سے بڑی گارڈ راجیل وینیٹو کا ایک اہم حصہ ہے اسے کرسٹل ساف پانیوں اور قدرتی خوبصورتی کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے یہاں تقریبا 29 فیصد زمین پہاڑی ہے وینیٹو کا سب سے لمبا پہاڑ مولار موڈا ہے جو کہ قدرتی ڈولومائٹس پہاڑوں میں 9365 فٹ کی بلندی پر کھڑا ہے اس کتے میں دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک موجود ہے یہاں 1222 میں قائم ہونے والی یونیورسٹی اوف پیڈوہ اٹلی کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے یہاں رومن ایمفی تھریٹر ورینہ ایرینہ پہلی صدی میں تمیر کیا گیا یہ سولویں صدی سے میوزیکل ایونٹس کا اتمام کر رہا ہے الارٹو بوٹا نیکو دی پیڈوہ دنیا کا سب سے قدیم عالمی نباتاتی باغ ہے جو یہاں پر 15 سے 54 میں قائم کیا گیا تھا اس باغ کا دو بار مختلف جگہ پر منتقل کیا جا چکا ہے لیکن یہ اب اپنی موجودہ جگہ پر 1551 سے موجود ہے یہاں پر ونیشن زبان بہت بڑے پیمانے پر کسی بھی نسل کے لوگ بولتے ہیں یہاں ذرات علاقہ ہی مشیط میں نمائے کردار ازا کرتی ہے ونیٹو کا ذریع شعبہ اٹلی میں سب سے زیادہ نتیجہ خیز ہے ونیٹو کو 581 بلدیات اور ساتھ صوبہ میں تقسیم کیا گیا ہے یہاں نصف زیادہ عبادی والا صوبہ پیڑوا ہے یہ خطہ دامن انگوروں پھلوں اور باگ بانی کی پیداوار کے لیے جانا جاتا ہے سبزیاں چینے کی چکندر تمباکو چارہ اور سیو ونیٹو کی کچھ اہم ذریعی مسنوعات ہیں یہ کھانے پینے کی مسنوعات لکڑی فرنیچر چیرمی جوتے کپڑے سونے کے زیورات ہلکے کیمسٹری دھات اور میکانکس کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے دوستو ونیٹو شمال مشرقی اٹلی کا ایک شہر ہے اور ونیٹو کے کھتے کا دارل حکومت ہے یہ 118 چھوٹے جزیروں کا گروپ پر مشتمل ہے جو نہروں کے ذریعے جدہ ہوتے ہیں اور چار سو سے زیادہ پولوں سے جڑا ہوا ہے پیڑوا اور ٹریویسو کے ساتھ مل کر یہ پیڑوا ٹریویسو ونیٹو میٹروپلیٹین علاقے میں شامل ہے جو کہ ایک عداد شمار کا میٹروپلیٹین علاقہ سمجھے جاتا ہے جس کی مجھوگو آبادی دو شریعت چھے ملین افراد پر مشتمل ہے اس شہر کا نام ونیٹی کے قدیم لوگوں سے اخذ کیا گیا جو دسویں صدی قبلس مسیح میں اس خطے میں آباد تھے یہ شہر تاریخی اعتبار سے جمہوریہ وینس کا ایک ہزار سالہ اور اس سے بھی زیادہ قدیم عرصے سے دارل حکومت ہوا کرتا تھا اور زمدری طاقت کے طور پر پوری دنیا میں جانا جاتا تھا دوستو وینس کو لا ڈومیننٹ لا سورمینہ ملک آف دی ایڈرائٹکس پانی کا شہر ماسکو کا شہر پلکوں کا شہر دی فلوٹنگ سٹی اور نہروں کا شہر بھی کہا جاتا ہے لیگون اس شہر کا ایک حصہ ہے جو کہ یونس کو کے عالمی ورسہ سائٹ میں شامل ہے وینس متعدد اہم فنی تحریکوں کے لیے بھی جانا جاتا ہے یہاں علاقہ ایک کونسل مقامی پارلیمنٹ کے ذریعے قرون سازی کے اختیار رکھتی ہے دوستو وینیٹو نے رومن حکمرانی کے دوران اسائیت کے اختیار کر لیا تھا یہاں دوزہ چار میں چین میں فیصد سے زیادہ آبادی ایسی تھی جو کہ رومن کیتلک مذہب کا دعویٰ کرتی تھی کھانا یہاں پر وینیٹو کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے یہ علاقہ اطالوی یورپی اور دنیا بھار کے انتہائی خوبصورت کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پر میٹی شراب بھی بنائی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کو میٹی شراب کے گھر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہاں پر انگور بہت بڑے پیمانوں پر شراب بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں دوستو وینیٹو اور خاص طور پر وینس اہم اطالوی موسیقی کے مرکز کے طور پر جانے جاتی ہیں جو ایک متحارک میوزیکل زندگی کا گھر بھی ہے اس ملک دلال حکومت وینس نے اس لیے کی موسیقی کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے وینس میں مجود کالیڈو گیارہ کلومیٹر طویل ایک خوبصورت بیچ ہے جو یہاں پر ہر موسم گرمہ میں بہت سے سیاہوں کو رہب کرتی ہے جیس سولو وینس سے کچھ فاصلے پر واقع ایک ریزورٹ ہے یہ ہر سال پنتالیس لاکھ سے زیادہ سیاہوں کو رہائش فرام کرتا ہے دوستو یہاں پر ابانو رام کے تھرمل ہمام بھی سیاہوں کے لیے ایک اہم مرکز ہیں یہاں گورڑا جھیل کا رقبہ سیاہوں کے لیے ایک بڑی منزل کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں شادی کرنے کے لیے اٹھرہ سال کا ہونا لازمی ہے اس قیتے کا ٹوٹل ایریا اٹھارہ ہزار تین سو پنتالیس مربع گلومیٹر ہے جو کہ سات ہزار تراسی مربع میل بنتا ہے دوستو اس قیتے کی ٹوٹل پاپولیشن دوہزار بارہ میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق تقریباً چار ملین افراد پر مشتمل ہے یہاں پر ابعاد گروہوں میں انانویں شارعہ 87 فیصد اٹیلین دو شارعہ 38 فیصد رومن اور سات شارعہ 75 فیصد دیگر گروہ شامل ہیں یہاں ٹائم زون یو ٹی سی پلاس سیون اور سامنویں پلاس ٹو ہوتا ہے یہاں پر ایچڈی آئی یعنی کہ ہونڈ بیلپرن انڈیکس 0.892 ہے جو کہ کافی ہائی ہے اس لحاظ سے اسے اٹلی میں آٹھویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے یہاں کی افیشل ویب سائٹ www.origin1.vonito.it ہے تو دوستو آئی تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطفندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل تو کیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کا ایکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے نیز ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نکے بان